رادکہ نے کیا سولہ سنگار اناند کی دلہن بننے سے پہلے دیکھیں چھوٹی بہو رانی کے لکس جی ہاں دوستو اممانی پریوار میں جشنگ کا ماہول ہے اناند اممانی کی شادی کا کٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے رادکہ کو دلہن کے افتار میں دیکھنے کو فینس ایکسائٹیڈ ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ رادکہ اپنی شادی میں بلاسی خوبصورت لگی ہے ان کے برادر لکس سے نجرے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اممانی پریوار کی چھوٹی بہو کو سولہ سنگار میں دیکھا تو ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو برائیٹ ٹو بھی رادکہ کے لکس پر نظر ڈالتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں بیتے دینوں انٹیلیا میں گھرہ شانتی پوجا ہوئی تھی یہاں رادکہ کے ماتھی پر پیر وندی لگی ہوئی تھی جو کی گجراتی تریڈیشنل کا اہم حصہ ہوتی ہے وہ ہائٹ اینڈ گورڈن ساری کے ساتھ پیچ کلر کا بلاوس کری کیا مراد ہی سٹائل نہ تھے ٹی کا میچنگ یارنگ سنکلے سے ان کے لکھ کو ایلیگیٹ بنایا مانی پریوار کی ہونے والی بہنے ڈانڈیا نائٹ میں پرپل لہنگا پینا تھا ان کے لہنگے پر بھگوان سینہ جی کے پرنس بنے تھے جو سب سے بڑا ہائی لائٹ رہا رادکہ نے اس لکھ کو دو دوپٹوں کے ساتھ کیری کیا تو لہنگے کے میچنگ کے پرپل دوپٹے کے ساتھ ایکسٹرا پیسٹرل گرین دوپٹہ بھی پہنا اس پر یونیک جری وارڈر اور سینہ جی بنے تھے گرون آئٹ کے لئے رادکہ نے مرٹی کلر ہیوی امبوائیڈری والا لہنگا پہنا اس آؤٹفیٹ پر واریک کڑھائی کا کام ہے اور میرر وقت نے اسے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے رادکہ نے ممیرو فنکشن میں کسٹر ماندھنی لہنگا پہنا اسے منیس ملوترہ نے ریزائن کیا ہے اس لکھ پر رادکہ نے اپنی ماں کی جویلوری بھی پہنی تھی ہلدی سیرمینی کا رادکہ کا لکھ سب سے خاصتہ نامی کا خنہ کی ییلو لہنگے کے ساتھ رادکہ نے ریل فلو سے سجا دوپٹہ اور جویلوری کیری کی رادکہ نے آپٹرل پارٹی کے لئے منیس ملوترہ کی بلیک سیکوینس آڑی رینی آپ سالڈر بلاوز جو کر سموکی آئیز میک اپ اور اوپن ہیرز نے اپنے لکھ کو الٹرامولن بنایا